پاکستان اور سرلنکا کے درمیان ایشہ کب دوہزار تیس کے سمی فینل میچ میں پاکستان کرک کے ٹیم کو شکست ڈرسنگ روم سے اصل ویڈیو تو اب سامنے بابا رازم اور شداب خان اور بابا رازم اور شہین شاہ آفریدی کے درمیان لڑائی کس بات پر ہوئی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتا ہوں اور ثبوت دیتا ہوں کہ اس بات کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرلنکا سے شکست کھانے کے بعد پاکستان کرک کے ٹیم کے بارے میں خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان کرک کے ٹیم کا جو اتحاد جو یونٹی بنی ہوئی تھی اور ٹوٹ چکے اور کھلاری آپس میں علچ پڑے ہیں لیکن یہ خبریں انڈیا سے شکست کھانے کے بعد آ رہی تھی لیکن ہم نے آپ کو اس وقت اگاہ نہیں کیا ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو دوسرا میچ ہوا تھا اس میں جب پاکستان کرک کے ٹیم کو عبرتناک شکست ہوئی تو اس کے بعد پاکستانی کپتان بابا رازم نے ڈریسنگ روم میں تقریر کی اور اس میں بابا رازم اور اس کے حساس پاکستان کرک کے ٹیم کے ٹی ٹوانٹی اور ونڈر ٹیم کے وائس کپتان شداب خان کے درمیان لڑائی ہوئی بابا رازم نے شداب خان کو پوائنٹ آؤ ٹوانٹ کر کے کہا تھا کہ آپ نے اچھی بالنگ نہیں کر رہی تو اس کے بعد بابا رازم کو شداب خان نے کھا کہ آپ نے اچھی بیٹنگ بھی نہیں کی اسی وجہ سے ہم ہارے ہیں اس کے بعد جب پاکستان کرک کے ٹیم کو سر لنکہ شکست ہوئی تو اس کے بعد بابا رازم اور شہین شاہ آفردی کے درمیان لڑائی ہوئی ذرائع کے مطابق پاکستانی کپتان بابا رازم نے پاکستان کری کہ ٹیم کے کھلالوں کی کلاس لی کہ آپ نے اچھا نہیں کھیلا اگر آپ اچھا نہیں کھیلیں گے تو آپ کو کوئی بھی سٹار نہیں مانے گا آپ نے اگر خود کو سٹار بنانا ہے تو آپ نے پاکستان کری کہ ٹیم کی طرف سے پرفامس دینی ہوگی اس کے بعد شہین شاہ آفریدی نے ان کو انٹرپٹ کیا اور کہا کہ جنہوں نے پرفامس دیا آپ ان کی تعریف کریں دونوں کھلالوں کے درمیان تھوڑی سی بیس مباعثہ اور شہین شاہ آفریدی نے بابا رازم کو جواب دے تو بابا رازم نے شہین شاہ آفریدی سے کہا کہ بیچ میں مت بولو جب میں بولنوں تو اس کے بعد تم بولنا اس کے بعد پاکستان کری کے ٹیم کے وکٹ کے پر بلے باز محمد رزوان بیچ میں اور دونوں کھلالوں کے درہاں صلح صفائی کروائی